بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ التَّصَانِفَ فِي اصطلاحِ اَهْلِ الْحَدِيثِ كَدْ كَثُرَتْ لِلْأَئِمَّتِ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ سَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْقَازِي أَبُو مُحَمَّدِ الرَّامِ حُرْمُزِي كِتَابَهُ الْمُحَدِّسَ الْفَاصِلِ لَاكِنَّهُ لَمْ يَسْطَوِئِبْ وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْنَيْسَ بُورِي لَاكِنَّهُ لَمْ يُحَزِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ وَطَلَاهُ أَبُو نُعِيمِ الْأَصْفِحَانِ فَأَمِلَ أَلَى كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجًا وَأَبْقَ شَيْئًا لِلْمُتَاكِبْ ثُمَّ جَعَ بَعْدَهُمْ الْخَطِيبِ الْآخِرِهِ فَإِنَّ التصانیف فِي أُصُولِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ قَسُرَتْ لِلْأَيْمَا فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ کل بتا چکا تصانیف جمع ہے تصنیف کی اور تصنیف مصدر ہے مصدر یہاں اسم فائل کے معنی میں ہے تو تصانیف یعنی مصنفی فِي اسطلاح اہل الحدیث اہل حدیث کی اسطلاح میں اسطلاح کا معنی بھی کل بیان کر چکا ہوں اتفاق کا نام ہے اور اس لغت میں اتفاق کو کہتے ہیں اور اسطلاح میں اسطلاح کیسے کہتے ہیں کسی قوم کا اتفاق کر لینا الفاظ مخصوصہ کے معنی مخصوصہ کے لیے استعمال پر کل بتا چکا ہوں دوبارہ یہ نہیں کرتا ہوں یہ اسطلاح میں اسے اسطلاح کہتے ہیں اب دیکھیں فَإِنَّتْ تَصَانِفِ يَقِينًا نئے اور پرانے ترجمے میں آگیا الْقَدِيمُ وَالْحَدِيثِ حدیث مانِ نیا قدیم مانِ پرانا یقینا فَنِ اصولِ حدیث میں اسطلاحِ اہلِ الحدیث یہ اچھا ترجمہ کرنے کے لیے میں ذرا الٹ پلٹ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں فَنِ اصولِ حدیث میں نئے اور پرانے عیمائے مصنفین کی تعداد کثیر ہے یہ رہا ترجمہ پھر سے ایک بار بولتا ہوں کہتے ہیں فَنِ اصولِ حدیث فِي اسطلاحِ اہلِ الحدیث فَنِ اصولِ حدیث میں نئے اور پرانے عیمائے مصنفین کی تعداد کثیر ہے یہ رہا ترجمہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو نئے اور پرانے اصولِ حدیث کے مصنفین یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اصولِ حدیث کے مصنفین قد کثرت بہت ہے ان کی تعداد بہتوں میں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا شخص یا پہلا شخص ہوں جو اصولِ حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے بہت سے سمجھ رہے ہیں پرانے اور نئے عیمائے فن عیمائے فن حدیث کی بہت سے کتابیں پہلے سے موجود ہیں بات سمجھ گیا آگے بڑھو میں فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ سَنَّفَ فِي ذَلِكَ الْقَازِ ابو محمد فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ سَنَّفَ اصولِ حدیث کے اوائلِ مصنفین میں سے اصولِ حدیث کے اوائلِ مصنفین میں سے اب لفظی ترجمہ تو سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی فی ذلِك ہے فن اصولِ حدیث میں سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی کتاب لکھی فی ذلِك ہے فن اصولِ حدیث میں علم اصولِ حدیث میں سب سے پہلے جنہوں نے کتاب لکھی وہ شخص قاضی ابو محمد رام حرمزی ہیں رامہ حرمزی ایک علاقے کا نام ہے رامہ حرمز اس کی طرف نسبت کر کے غالباً خوراسان کا کوئی علاقہ ہے ایک علاقہ ایک گاؤں کا نام ہے اسی گاؤں کی طرف نسبت کر کے کیا کہلاتے ہیں رامہ حرمزی تو اوائل مصنفین میں سے اس فن کے اوائل مصنفین میں سے قاضی ابو محمد رامہ حرمزی ہیں کتابہو کو نسب اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ یہ منصوب ہے فعل مقدر کی وجہ سے اور وہ فعل مقدر ہے سن نفین ایک پوشیدہ فعل کی وجہ سے اور وہ ہے سن نفین کہ قاضی ابو محمد رامہ حرمزی نے تصنیف کی اپنی کتاب جس کا نام المحدث الفاصل ہے اب جو المحدث الفاصل پڑھا میں رفا کے ساتھ اردو میں پڑھا عربی میں تو جو پڑھنا تھا پڑھ دیا پہلے بات سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس فن کے مصنف کون ہے قاضی ابو محمد رامہ حرمزی ہے ان کی کتاب کا کیا نام سوال ہوا پہلے وہ مصنف ہے تو ان کی کتاب کا کیا نام ہے تو بتا دیا ان کی کتاب کا نام المحدث الفاصل ہے تو سب سے پہلے اس فن میں انہوں نے لکھا بات سمجھ گئے آپ آگے بڑھائیں لیکن نہو لم یستعب صحیح ہے کہ انہوں سب سے پہلے اس فن میں کلام اٹھایا اور ایک کتاب بھی لکھا اس کتاب کا نام المحدث الفاصل انہوں نے رکھا یہ بات صحیح ہے سمجھ رہے ہیں مگر اس بات کے صحیح ہونے کے باوجود لکھے ضرور ہیں لیکن انہوں اپنے کتاب میں پورے فن کا احاطہ نہیں کیے ہیں پورے فن کو گھیرے نہیں ہیں یعنی پورے فن نے اصول حدیث کے سارے مسائل ان کی کتاب میں نہیں آسکے ہیں تو سب سے پہلے رائٹر ہیں وہ سب سے پہلے مصنف ہیں وہ اس فن کے مگر اور ان کی کتاب کا فلا نام ہے جس کو بار بار آپ سن چکے مگر اس کتاب کی جہاں تک بات ہے تو اس کتاب میں فن کا استیاب نہیں ہے فن کا استیاب نہیں ہے پورے فن کو وہ گھیرے نہیں ہیں آگے شلیم یہ بھی عجمی نام ہے یہاں بین سطور میں لکھا ہے کہ نیسابور جو ہے وہ اصل میں نیسا پور ہے ٹھیک ہے نیسا پور نیسا پور یہ عرب کا کوئی علاقہ نہیں ہے اس لئے اس طرح کا نام دیکھ رہا ہے یہ خوراسان کے ایک شہر کا نام ہے ٹھیک ہے خوراسان یہ عجم کا علاقہ ہے سمجھ رہے ہیں تو عوائل مصنفین میں سے ایک کا نام تو گزرا دوسرے کا نام ہے حاکم ابو عبداللہ نیسا پوری یعنی یہ سے ہم کہہ سکتے ہیں نیسا پوری سمجھ رہے ہیں عربی میں پانے ہی آتی اس لئے بالک ہی گئی ہے اور عوائل مصنفین میں سے حاکم ابو عبداللہ نیسا پوری ہیں سمجھ رہے ہیں انہوں نے بھی تصنیف کی ہے سمجھ رہے ہیں لیکن نہو لم یحذب ولن یرتب ان کی بھی تصنیف موجود ہے مگر مگر ان کی تصنیف موجود ہے انہوں نے تصنیف کی ہے اس فن میں کتاب لکھی ہے مگر اس کتاب کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھئے کہ انہوں نے تنقیح نہیں کی ہے کیا تحذیب نہیں کی سوارہ نہیں ہے سوارہ نہیں ہے اس کو صاف نہیں کیا ہے لکھا ہے مگر مسائل کو صاف نہیں کیا ہے ولن یرتب اور انہوں نے ترتیب نہیں دی ہے کیا مطلب اشیاء کو اس کے درجے میں نہیں رکھا ہے جس کو جہاں رکھا جانا چاہیے وہاں نہیں رکھا ہے تو سلام ہے ان کو انہوں کہتے ہیں ذرا بات سمجھو ایک کام کی بات بول رہا سلام ہے ان کو ابن حجر علیہ السلام کے اوائل مصنفین میں سے لکھا انہوں نے کتاب یہ الگ بات ہے کہ تنقیح نہیں ہو سکی ترتیب نہیں ہو سکی مگر انسان ہے کچھ نہ کچھ کمی تو سب کے اندر رہ جاتی ہے ایسا نہیں ہے لیکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اسی وجہ سے تو میں ذکر کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ذرا سمجھو ایک بات کام کی بہت بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے انسان کوئی انسان کے عظیم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہی نہیں ارے کمی سے پاک تو صرف ایک ذات ہے ایب سے پاک تو صرف ایک ذات ہے باقی کوئی ذات ہے ہی نہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو ذرا بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں تو کسی شخص کے کامل ہونے کسی شخص کے عظیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں اور اگر کسی کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی عظمت ہی نہیں یہ غلط سوچیں اس کو نکال کے باہر پھیکو دیکھو ان شخصیات کو دیکھو انہیں خود ائیمہ کہہ رہے ہیں انہوں اوپر میں نفذ گزرے کسرت لیل ائیمہ ائیمہ فان ہے یہ اور یہ میرے جیسے مولوی ان کو ائیمہ کی سیٹیفیکٹ نہیں دے رہا ابن حجر اسکلانی دنیا علم ان کو سلام کرتی ہے ابن حجر اسکلانی دو سو چوراسی کتابیں ان کی گنی گئی ہیں اور وہ کتاب ہے بھی ایسی کہ ایک کتاب پڑھتے رہو تو دس سال وہ نہیں پڑھ سکو گے ان کی ایک ایک کتاب سمجھ رہے ہیں علمہ ابن حجر اسکلانی کی فتول باری جو بخاری کے شرح ہے دس سال ہمارے جیسے آدمی پڑھے گا تو پوری کتاب نہیں پڑھ پائے گا ہمارے جیسے کمیل بات نہیں اور دو سو چوراسی کتابہ تک گنی گئی ہیں ان کی تو یہ ابن حجر اسکلانی سلام کر رہے ہیں مگر سلام یہ نہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ایمہ کہہ رہے ہیں ایمہ میں سے شمار کر رہے ہیں امامی فان ہے مگر امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ذرا بات سمجھو یہ جو آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ جس کو ہم اچھا مانتے اس کے اندر کوئی کمی ہی نہیں جس کو برا مانتے اس کے اندر کوئی خرابی ہی نہیں اچھائی ہی نہیں یہ بالکل غلط ہے اچھا اور برا کون ہے جس میں اچھائی زیادہ وہ اچھا ہے جس میں برا ہی زیادہ وہ برا ہے بس اتنی سی بات ہے یہی حقیقت ہے ورنہ ہم میں سے کون ہے ایسا جو بالکل پرفیکٹ ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں پھر کیسے اچھا اور برا کہیں گے اچھائی زیادہ تو اچھا کہیں گے برائی زیادہ تو برا یہ صحیح بات ہے یہ انصاف کی بات ہے بات آپ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے یہ تقریر اس لیے کرنی پڑی یہ اس لیے کہ انہوں جو آگے کا لفظ لگایا کیا لیکن نہو لم یحذب لیکن انہوں نے کون حاکم ابو عبداللہ حاکم کا معنی تم کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے یاد رکھو حاکم کسی چھوٹی موٹی شخص کو نہیں کہتے اس سے پہلے حافظ کا معنی بتا چکا ہوں حجت کا معنی بتا چکا ہوں حاکم کا معنی بتا چکا ہوں حافظ جس کو ایک لاکھ احادیث سند اور مطن جس کو یاد ہو حجت جس کو تین لاکھ احادیث یاد ہو اور حاکم تمام احادیث کا جنہوں نے احاطہ کیا ہو ساری احادیث کا اسے حاکم کہتے ہیں ایک لاکھ صرف نہیں ساری احادیث کا جنہوں نے احاطہ کیا اسے حاکم کہتے ہیں حاکم ہے ذرا بات سمجھو تو ہیں حاکم مگر حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئے نعوذ باللہ یا رسول ہو گئے یا نبی ہو گئے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں نبی اور رسول تو اس لیے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو محفوظ رکھتا در بات سمجھو تو یہ کارنامہ سلامی کے لائق ہے کی نہیں بھولو بھئی ہاں مگر اس کے باوجود کسی کام میں چھوک ہو سکتی ہے تو اب چھوک ہو گئی تو ان کی کمی ہی کو نہیں بیان کریں گے ان کی خوبی کو بیان کریں ہاں کہیں کمی رہ گئی ہے تو ضرورت ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گی مگر اس کمی کی وجہ سے ان کی شخصیت ڈینیج نہیں ہو جائے گی کچھ کچھنے میں ڈالنے کے لائق نہیں ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کیوں کوئی بھی فرپیٹ نہیں ہے سب میں کچھ نے کچھ کمی ہو بات سمجھ کے آگے بڑھے ہیں کہتے ہیں اور اوائل مصنفین میں سے حاکم ابو عبداللہ نیسا پوری ہیں لیکن انہوں نے تنقیہ نہیں کی اپنی کتاب کی اور ترتیب نہیں دی ہے یعنی ان کی کتاب میں تنقیہ اور ترتیب نہیں ہے ترتیب کا مطلب یعنی اشیاء کو ان کی جگہ میں وہ رکھ نہیں پائے سمجھ رہے ہیں مگر ٹھا جاؤ بابو تم سوچو گے کہ ابھی تو کمی علمے والے لوگ بھی ہیں اگر لکھنے کے لئے بیٹھ جائیں گے آج کے دور میں تو وہ صحیح سے ترتیب اس بحث کو یہاں اس بحث کو وہاں اس بحث کو وہاں رکھ دیتے ہیں اور انہوں کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام فن ہیں اور انہوں جو ہے تحذیب نہیں کر سکے تو ہم کیا سمجھیں گے ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں کیسے اتنے بڑے ہو گئے بیٹا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں دیکھو آج کی ٹرین تم دیکھتے ہو تو کتنی خوبصورت دکھائے دیتی ہے تمہیں ایسی بھی ہے ٹرین بھی چکا چک ہے مگر جس شخص نے پہلی بار بنایا وہ دیکھتے تو آج کے مقابلے میں تم کو بالکل کچھ نہیں نظر آتی صرف ایسی بیچھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں جیسے نیچے جس پر چل سکے ہیں ستہ بیچھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے اور جیسے بنا دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں آج کی ٹرین تو ہزار گنا زیادہ بہتر ہے تو یہ کمال والے وہ کمال والے نہیں ایسا نہیں ہیں انہوں تو انہوں بنا کر کر کے دیئے تو انہوں ذرا سا پالیش وغیرہ کر دیئے چمکا دیئے سب انہوں سیٹ کر 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 کے دیئے اگر وہ نہیں کرتے تھے تو ان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا تھا تو یہ تو اوائل میں سے ہے ان کے سامنے تو بہت کتابیں لکھی ہوئی سیٹنگ کی ہوئی انہیں تو سب کچھ کر مسائل کو بھی نکالنا تھا مسائل کو بھی بنانا تھا قانون کو بھی بنانا تھا پھر اس کو سیٹ کرنا بھی تھا بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں تو یہ اس طرح کے ہیں جو موجدین ہوتے ہیں ایجاد کرنے والے ہوتے ہیں بات سمجھ میں اس مقام کی یہ لوگا ان کا یہی کم نہیں ہے کہ انہوں نے اصول بنا دیا اصول بنا کر رکھ دیا اب صرف سیٹنگ کی بات ہے تو کوئی بھی کر سکتا بات سمجھ میں رہے ہیں جیسے کہ گھر میں ایک مرد ہوتا ہے گھر کی جتنی ضرورتیں سب لاکر کر رکھ دیا اب اس کو سیٹ کرنا اس کو یہاں رکھنا اس کو وہاں رکھنا وہ چھوٹا یہ زیادہ بڑا کام نہیں گھر کی عورتیں گھر کے بچے کر لیتے بات سمجھ رہے ہیں چلی آئی لیکن نہو لم یحظیب لیکن انہوں نے اپنے کتاب کی تحذیب نہیں کی اور اور کتاب کے مسائل کو اس کی جگہ میں نہیں رکھے یعنی ان کی کتاب غیر محظیب غیر مرتب ہے ٹھیک ہے وطلاہو ابو نعیم نعیم ہے نعیم نہیں ہے قریش کے وزن پر ابو نعیم وطلاہو ابو نعیم الاسفہانی اور ان کے بعد حاکم کے بعد طلاہو اے جا عبادہو طلاعیق پیشے ہونا مراد ہے طلاہو اے جا عبادہو اور حاکم کے بعد حاکم کے بعد ابو نعیم آئے حاکم کے بعد کیا مطلب حاکم کے بعد ابو نعیم کا دور آیا حاکم کا دور ختم ہوا وہ چلے گئے تو پھر کن کا دور آیا ابو نعیم کا بات صاف ہے اور حاکم کے بعد ابو نعیم اسفہانی کا دور آیا ٹھیک ہے فَأَمِلَيْ أَلَىٰ كِتَابِهِ فَأَمِلَيْ أَلَىٰ كِتَابِهِ تو ابو نعیم اسفہانی نے حاکم کی کتاب سمجھ رہے حاکم کی کتاب جو حاکم کی کتاب حاکم کی کتاب پر ایک مستدرق لکھا کیا لکھا مستدرق لکھا حاکم کی کتاب مستدرق مستدرق کا مطلب جو مسائل اس میں تھے جو مسائل اس میں تھے وہ رہنے دیا ان میں کچھ اور مسائل بڑھ کر کر کے لکھا بات آپ سمجھ رہے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں مستدرہ تو ان کے بعد ابو نوائم اسفہانی کا دور آیا فَأَمِلَ عَلَىٰ كِتَابِهِ مُسْتَخْرَجَن تو ابو نوائم نے ان کی کتاب ان کی کن کی کتاب حاکم کی کتاب حاکم کی کتاب پر ایک مستخرج کی تصنیف کی سمجھ رہے ہیں ایک مستدرک کی تصنیف کی مستدرک کی تصنیف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا بات آپ سمجھ گئے ہیں تو ابو نوائم اسفہانی نے بھی حاکم کی کتاب پر کام کیا کام کر کر کے ان کی کتاب میں کچھ اضافہ کیا وَأَبْكَا أَشْيَا لِلْمُتَعَقِبِ ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا ان کی کتاب پر اضافہ کیا مگر بعد میں آنے والوں کیلئے بھی کچھ چھوڑ رکھا کچھ چھوڑ رکھا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ان کی کتاب پر کچھ اضافہ بھی کیا مگر اضافہ کرنے کے بعد بھی کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ رکھا بات میں آنے والوں کیلئے بات صاف ہے وَأَبْكَا أَشْيَا لِلْمُتَعَقِبِ سَمَّهُ الْجَامِعُ لِعَادَبِ الشَّيْخِ وَالْسَامِي وَقَلَّ فَنُّمْ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ سَنَّفَ فِيهِ ایک کتابا مفرداء ان سب کے بعد جن کا اوپر میں ذکر ہوا تین لوگوں کا ذکر ہوا ان حضرات کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا ان سب کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا فَسَنَّفَ فِي قَوَانِنِ رِوَایَا تو اصولِ روایت میں اصولِ روایت میں یوں کہو اصولِ حدیث کے اصول و قوانین تو انہوں نے اصولِ روایہ میں یعنی روایت کے اصول اور ان کے قوائدِ قُلِّیہ کی سمجھ رہا ہے تو قوانینِ روایہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی کس نے خطیب نے ان حضرات کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا تو خطیب ابو بغدادی نے قوانینِ روایت میں ایک کتاب لکھی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام انہوں نے کفایہ رکھا کیا رکھا کفایہ رکھا وفی آدابِ حا اور اس کے آداب میں روایت کے آداب و تروپ میں ایک اور کتاب لکھا ہے انہوں نے جس کا نام رکھا الجامعولِ آدابی شیخ و ساویں ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں وَكَلْ لَفَنُمْ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ اور فنونِ حدیث میں سے کوئی ایسا فن نہیں ہے فنونِ حدیث میں سے کوئی ایسا فن نہیں ہے فنونِ حدیث کتنے ہیں تو بہنِ سطور والے کہتے ہیں فنونِ حدیث پینسٹھ ہیں پینسٹھ فنون ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَلْ لَفَنُمْ مِنْ فُنُونِ الْحَدِيثِ فنونِ حدیث میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں خطیب نے ایک مستقل کتاب نہ لکھی ہو 65 فن ہے ہر ایک فن میں خطیب نے ایک مستقل کتاب لکھی خطیب ابو بکر بغدادی وکان کما کالال حافظ ابو بکر اور فلوا کے خطیب ویسے ہی تھے جیسے کہ حافظ ابو بکر بن نوکتہ نے ان کے بارے میں کہا ہے خطیب ابو بکر بغدادی کے بارے میں کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے سمجھ رہے ہیں تو ابو بکر بن نوکتہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کیا کہا ہے کیا کہا ہے جو بھی شخص منصف ہوگا جو بھی شخص انصاف سے کام لے گا سمجھ رہے ہیں ہر منصف یہ سمجھتا ہے کہ محدثین خطیب کے بعد اس کے کتابوں کے محتاج ہیں تو ابن نوکتہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی منصف انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خطیب کے بعد جس قدر لوگ آئے خطیب کے بعد جس قدر لوگ آئے سب خطیب کی کتاب کے محتاج ہیں اور سب خطیب کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں ابن نوکتہ نے ایسا کہا ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں بلکل ٹھیک بولے ایسی ہی بات ہے ملتاری بات ہے ملتاری بات ہے ہی بات ہے ملتاری بات ہے موسیقی